السلام علیکم دوستو بیشتر منس اگرین ویلکم ٹو آشینل دوستو اس وقت ہماری سفر کی تیاری ہے جا رہے ہیں افغانستان کی سفر پر تو فرلکت ہم لوگ ائرپورٹ روٹ پر کرنے یہ ہماری گاڑی ہے ہمارے پاس یہ نورلک بھائی اور مہدار بھائی کرنے تو یہاں صرف اللہ روانگی تو آپ کو آگے کا جنرلی دکھائیں گے پورا اس وقت ہم کوئٹا ائرپورٹ روٹ پر کرنے اور ہم افغانستان براہستہ چمن بارڈر جائیں گے اور ہماری گاڑی آج فی ہے یہ چمن کی لوکل گاڑیاں ہوتی ہیں جن کا کراہ ایک آزار پی فی بندہ ہے آپ کی اطلاع کے لئے بتاتا چلوں کہ میرا افغانستان جانے کا مقصد افغانستان ایکسپلور کرنا ہے اور وہاں کی زندگی وہاں کا انویرمنٹ دیکھنا ہے اور ایکسپیرینس کرنا ہے پیٹا سے چمن کا راستہ تقریباً 120 کلومیٹر ہے اور یہ راستہ کچھ شہر آزلہ سے ہو کر گزرتا ہے جن میں کچھ لاکھ سرانان کل عبداللہ پولستان یارو شامل ہے اور آخر میں شیلہ باغ کے پہاڑ یعنی کوڑک کے بعد چمن آتا ہے ہم نے سنائے کہ پاکستان سے افغانستان یا افغانستان سے پاکستان غیر قانونی عمد رفت ہوتی ہے یعنی بغیر پاسپورٹ یا ویزا یا بغیر کسی ڈوکومنٹس کے خیر ہم یہ سب خود دیکھنے یا بورڈر کروس کرنے کے بعد ہی آپ کو بتا پائیں گے کہ بورڈر پہ عمد رفت کانونی ہوتی ہے یا غیر کانونی البتہ ہم لیگل طریقے سے جانے پاسپورٹ پہ ویزا لگوا کے لہٰذا میں بورڈر کروس کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی جی ہاں دوستو تو ہم چمن پہنچ گئے اور ہماری گاڑی بورڈر والی روکیشن پہ پہنچ گئی ہے یہاں سے تین کلومیٹر پیدر راستہ ہے جو پاکستان سے افغانستان تک جاتا ہے یہاں پہنچتے ہی ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں ویڈیو ریکارڈنگ یا کیمرہ استعمال کرنا سختی سے ممنوع ہے یہی بورڈر کی پاکستان والی سائیڈ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے سامان اور اشیاء پڑی ہیں یہی وہ سامان ہے جو بورڈر پہ برامت اور درامت کیا جاتا ہے پاکستان سے افغانستان وہ اش ایکسپورٹ ہوتی ہے جو پاکستان میں سستی اور افغانستان میں مہنگی ہوتی ہے لائک آٹا چینی بغیرہ اور افغانستان سے پاکستان وہ چیزیں اس میں گل یا ایکسپورٹ ہوتی ہے جو پاکستان میں مہنگی ہوتی ہے لائک الیکٹرونکس، ایمپورٹڈ چوکلیٹس، سگریٹس، کولڈرنگز، کوکنگ آئل اور اسی طرح لتادہ دشیاں ہیں یہاں سے ہم پیدل مارچ کریں گے جو کہ تقریباً تین کلومیٹر کا خاردار تار والا پیدل راستہ ہے اور یہاں آنگے جا کے امیگریشن والے بیٹھے ہیں وہی ہم پاسپورٹ پہ پاکستان سے ایگزیٹ کا سٹیم لگا کے افغانستان میں انٹر ہوں گے یہی بورڈر ہے اور یہاں سے پاکستان افغانستان کا راستہ پیدل لگ بگ تین کلومیٹر ہے جس کے دونوں اطراف خاردار تار لگے ہیں اور صرف پیدل راستہ ہے گاڑیوں اور ہیوی ٹریپک کے لیے الگ راستہ ہے جس پہ صرف ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے یہاں ایک مخلوق پائی جاتی ہے جزے پشتوں میں لگڑی بولتے ہیں لگڑی وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں چمن یا افغانستان کے ویش کے ریائشی افراد ہیں اور بورڈر پہ ان کا آنا جانا اللاؤڈ ہے بغیر کسی پاسپورٹ یا ویزا کے کیونکہ چمن کے ایڈی کارڈ ہولڈرز یا یہاں کے ریائشی اللاؤڈ ہے صرف یعنی چمن کے ریائشی بورڈر پہ بغیر کسی ویزا یا پاسپورٹ کے امدورت کر سکتے ہیں یہاں کے لگڑی بورڈر کے دونوں اطراف اشیا کی سمگلنگ کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے بورڈر پہ دوزانہ ہزاروں لوگ امدورت کرتے ہیں اور یہی بورڈر چمن کے ریائشوں کا ذریعہ معاش ہے اس لئے بورڈر پہ ہمیشہ اپرا تفریق کا معور رہتا ہے بورڈر پہ کیمرہ استعمال کرنا سختی سے بنا اس لئے ہم چھپ کے جنہی ویڈیوز بنا سکتے تھے ہم نے بنائی اس وقت ہم بورڈر کروز کر چکے ہیں اور ہم افغانستان ایٹر ہو چکے ہیں یہ بورڈر کے افغانستان والی سائل ہے بورڈر کروز کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ بورڈر پہ جو ہم دو رفت ہوتی ہیں ان میں ففٹی برشن سے بھی زیادہ غیر قانونی ہوتی ہیں جی تو دوستو ہم اس وقت افغانستان پہنچ گئے یہی بورڈر کی افغانستان والی سائل ہے جسے ویش کہتے ہیں موسیقی 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 جی دوستو رائٹ ناو ہی آر افغانستان اور اس وقت ہم لوگ افغانستان میں افغانستان پہنچ گئے بورڈر پہنچ گئے آپ کو ویڈیوز نہیں دکھائے کیونکہ وہاں پہ دونوں طرف پہ ویڈیو بنانے پہ پابندی تھی تو اس وقت ہم لوگ بورڈر پہنچ گئے ہیں اس وقت ہم لوگ ویش بورڈر پہنچ گئے ہیں افغانستان کے بیشتر علاقوں میں جا سکتے ہیں تو پہل وقت ہم لوگ پہنچ گئے کہ ہمارے بیک بغیر پڑے تو یہاں سے پھر آگے کا سفر آپ کو کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیوز آپ کو کم نکائی بورڈر کی گئے بورڈر پہ دونوں طرف پہ جائے وہ پابندی تھی تو ہمارے پاس ہماری جو ساتھی موجود ہے ملک بھائی تو اسے پوچھتے ہیں کیسا رہا سفر کوئی مشکل تو نہیں بھی نہیں نہیں کوئی مشکل نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہی درکھتے ہیں بہت اخلاق کیا اس نے حکمت مطلب اچھی دی لوگوں کے ساتھ مل بھی کر رہے ہیں جی دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ابھی کی ویڈیو تو آگے کا سفر پھر آپ کو کنٹینیو کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے تو فیل وقت یہ لیتنا ہی آپ سے ملتے اگلی ویڈیو میں ٹیک کیر بائی بائی موسیقی